موسیقی السلام علیکم نمستے اللہ ہوا با سسری ہو کال بڑ مانی کیونکہ ابھی بارہ نہیں بھیجیں تو بڑ مانی آج کے دن کی جو حیثت ہے وہ ایک تاریخی دن ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے مناٹی کے حوالے سے یارہ آگست کا دن جس کو ہم مناٹی دے سیلیبیٹ کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی کہ یہ پروگرام پریزنڈ آہوس میں جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے یا کیونکہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں تو یہ پروگرام پرائیم میسٹر ہاؤس میں ہوتا تو بھی ہم یا یہ پروگرام کسی بڑی اچھی اور جگہ ہوتل میں ہوتا جہاں ہمارے پروگرام پاکستان میں جو بھی دنیا کے کنٹریز کے سفادکار یہاں پر موجود ہیں وہ ہوتے اور ہمارے سارے نمائندے جو پارلی امیٹی ممبر ہیں آیا وہ کسی بھی پارٹیز سے وابسی رکھتے ہو وہ ہوتے ہمارے سارے مناٹیز کے لیڈر ہوتے ہمارے مسلم بائی کے سارے علماء حضرات ہوتے رینما ہوتے تو اس پنکشن کو چار چاند لگ جاتے اور کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا کچھ بہتری ہے تو اسی لیے میں شکر گزار بہوں ہمارے ہنربل منسٹر مکتی عبدالشاکور صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں اور ہمارے منسٹری عبدالیسی افیس کی پوری مورا کی تیم جوائنٹ سیکیٹری اشتر فریض صاحب ریمانی اور منہ نشیر صاحب شبیر صاحب کافی سارے دوست سب کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے کہ کوئی پروگرام تو رکھا موقع تو دیا کسی بولنے کو میری بینیں میرے بھائی جو آج یہاں اس حال میں ایک گلدستے کی ایک گلدستہ جس کا نام ہے ٹاکستان ٹاکستانی ہماری پہچان اب سے پہلے ہم ٹاکستانی ہے لوگوں مذہب ہر کسی کا اپنا اپنا ہے ہر مذہب کا اطرق کرنا چاہیے ہر مذہب ہر کسی کا اپنا اپنا راستہ ہے عبادت کرنے کا اگر جو ہمارے قائد بانی ہمارے پاکستان قائد ازم محمدلی جنہ کے جو سنے لئے برڈز تھے میں تو ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اقلیت اور اکسیت کو اگر مناہوالا شخص تھا جس کو میں صحیح کہتا ہوں اس دنیا میں اگر ہم پاکستان میں مشکل دور تھے جب 1947 میں یہاں سے اقلیت مائگریشن کر کے جاری تھی اس ٹائم پہ ہمارے قائد نے بولا کہ آپ کا احترام کرنا آپ کی عزت کرنا آپ کی حفاظت کرنا آپ کے مندر ہو گرجاگر ہو گردوارے ہو چرچز ہو یہاں ہمارے میرے بڑے بھائی مسلمان ہیں ان کی مساجد ہیں کہ یہ ایک پاکستانی کا سب کے اوپر فرض ہے پاکستانی ہیں ہم پاکستان ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کہ یہ گلدستہ ہے میری بینیں کافی ساری یہاں بیٹھی ہیں آج ہمارا ایک بہت بڑا دن بھی ہے اس مناٹی جیس کے علاوہ آج کے دن ہمارا رکشہ بندن کا دن جس میں ہم بین اور بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے اے جے پاکستانی وہ بھی ایک آج ایک امپارٹنڈ دن ہے رکشہ بندن جو بھی قسمت ہمارے ساون کے مینے میں آتا ہے مگر قدرت والے نے یہ دن بھی آج ہی ہمارے مناٹیز کے حوالے سے کیونکہ مناٹیز ہی ہمارے ہندو گارٹے ہے تو یہ آج بھی ہم سیلیبیٹ کر رہے ہیں میری کافی ساری بین بھی میں ان سب کو آج وعدائی بھی دوں گا میں اپنے ان ہیروز کو بھی نہیں بلانا چاہوں گا جو پاکستان کی تاریخ میں بیلی کے سپیکر تھے جس کی وجہ سے پنجاب پاکستان کو ملا اگر وہ تین ووٹ نہیں ملتے ہمارے اکلت کے تو آج ہمارے پاس پنجاب نہیں ہوتا پاکستان کی رہنے والی جتنی اکلت براتی ہے نائنٹین پورٹی سیون سے لے پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترکی اور آج تک وہ فرض ہم نبار رہے ہیں مگر کچھ فرض ہماری گورنمنٹ کو دن چاہیے اس دن کے حوالے سے میں گورنٹا پاکستان کا شکر گزار بھی ہوں جن لوگوں نے پہلی مرتبہ نیشنل مناٹی کمیشن کا آزاد دانہ وجود رکھا اور پورے بارہ ممبر پورے پاکستان سے ہر کمیونٹی سے جو اپنے کمیونٹی میں ساخ رکھتے ہیں ان کو چنا ہم آئے ہم نے آکے فائلیں کھولی دیکھا کہ کمیشن تو پچھلے پچیس سالوں سے بنی ہوئی تھی ہم نے دیکھا کہ کام کیا ہے کرنا کیا ہے ہم نے اپنی ذمیاری سمجھی کہ پہلے قانون سازی پہ کام کریں جو وقت کی ضرورت ہے بڑی کچھ ہوتی آج جس پہ ہم نے دو سال کام میڈم سارا سبدر میری بڑی بین ہے گلزار مبتی نعیم صاحب آج ہمارے میمبر بیٹھے میں دو سال پورے لگے ہم کو قانون سازی پہ محنت کرتے ہوئے کہ پاکستان میں کوئی منارٹی کا قانون سازی بن جائے اس میں ہم نے بہت سندیم ہم کہتے ہیں پاپڑ ویلتے ہیں دو سال پورے ہم نے ایک ایک پائلہ میڈی میبروں سے میٹنگ کی کافی ساری انجیو سے میٹنگ کی ون من کمیشن بیچ میں آیا بہت سارے دارے آئے کہ کیا بننے جارہ ہے ہم نے سب کو ملایا کہ کسی ایک یا دو تین بندوں کے لئے نہیں بن سب جب اعتماد ہوا منشتری کا بیمار سے تحنون اشب فریض صاحب یہاں بیٹھے ہوئے سردار رہجاز جعفر صاحب تھے سیکرٹی اس کی بھی کابش تھی ہم نے سارے منشتری کو بیت دیا وہاں سے بھی رمار سائے چکے مگر گورنمنٹ پاکستان میں آتی رہے ہیں خوشی ہوتی کہ وہ قانون ہمارا ایلیمنٹ سے پاس ہو کہ آج اگر آج ہم کو ملتا تو ہماری منشتری پاکستان میں کافی خوش ہوتی کہ قائد ایزم کے جو ورڈ سے تو ہم سمجھتے کہ ہم فالو آج سب بیٹھے ہوئے ہیں مگر یہ کب پاس ہوگا ابھی ہم نے تو کام کر دیا ہم نے بنا کے اپنی منشتری کو دے دیا کسی بھی منشتری کے بندے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آگے ہم سے کمیشن سے ملے ہم اس کو پورا بنا یا آپ کے بچوں کے لئے پورے پاکستان میں رہنے والے برادری کے لئے کانون بنائے مگر میری آج ہمارے ہنربل منسٹر صاحب بیٹھے میں میں ان کو آج ایک ہمبل رکیس کروں گا کہ پلیز یہ کانون سازی جو ہمارا رائٹ ہے پاکستان میں جو قائز ازم کے گولڈن ورس سے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو یہ ہمارے کو پارلیمنٹ سے پاس کھرا کے دیں جو ہمارا بناٹی کا رائٹ ہے باہی بیٹھے میں بڑی ایک باتے کی بلکل ریسپیٹ کرنا ہم سب کا فض بنتا ہے ریسپیٹ ہونی چاہیے کہ آج یہاں پر پارلیمنٹ ممبر سارے بیٹھے ہوتے تھا خوشی ہوتی مگر کیا کرے ہم لوگ ہم سب سیاسی لیڈر بنکے ہیں میں ہمیشہ ریزور سیٹ اگنس ہوتا ہوں یہ سیٹ ہمارے کو چاہیے نہیں ایسے چیئر میں آج بھی کہتا ہوں منارٹی کے اپنے کمیونٹی کے نمائنے ہیں ایسے پاکستانی ہیں ان کی خدمت ہم کو کنی چاہیے جیسا کہ ایک ایمینے ہے اس کو ایک ہلکہ ملتا ہے کہ ہمارا کون سا ہلکہ ہے ایک ایمینے کا ہمارا پتہ لگے کہ پورا پاکستان کھا ہم سے سنبھالا جائے گا میں کراچی بیٹھ ہوں تو میں پشاور کو کیسے انڈل کر سکوں گا میں ایمینے تو یہ ایسی پالیسی ہے کھدارہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہیں یہ ریزور سیٹیں نہیں ہونی چاہیے سیٹیں ہونی چاہیے جو ہمارے اکست کے ووٹ ہمارے کہ ہندوز کتنے ہیں کرسٹن کتنے ہیں بائی کمیونٹی جس میں ہمیشہ پراؤڈلی سے کہتا ہوں کہ ان کا تیسرا نمبر آتا ہے اگر سب سے نمبر ون پہ ہندو ہے تو نمبر ٹھیکنڈ پہ کرسٹن ہے تو نمبر ٹھیکنڈ پہ بائی کمیونٹی ہے میرے خیال میں تیس پہ انتیس ہزار ہوں گے آیا کہ مگر ان کی نمائند یہ کہ ہیں میں خوش شرمسار ہوں جس ادارے میں چیرمن ہوں ان کا میمبر میرے پاس نہیں ہے میں ڈے ون سے آیا میں نے